تو جہن نمشکار پیارے ساتھیوں سواگت کرتا ہوں آپ سبھی کا پی ٹی ٹی ایگزام دو ہزار چوبیس آپ سب کو پتا ہے کہ ایگزام کا جو ریزیلٹ ہے وہ آ چکا ہے ٹوپر کی کہانی ہو چکی ہے اور اب بات رہی سر کاؤنسلنگ پرکیریہ جواب وہ کب سے شروع ہونے والی ہے کیسے ہمیں کاؤنسلنگ کروانی ہے ہمیں کیا کیا ڈوکومنٹس بغیرہ چاہیے ہوتے ہیں تو اس کو اپنے سٹیپ بائی سٹیپ سمجھتے ہیں کاؤنسلنگ پرکیری ہے تو آئیے گا آپ نے چلتے ہیں اس نوٹیفیکیشن کی اور جو کاؤنسلنگ کے لیے بی ایم او یو نے جاری کیا تھا اس نوٹیفیکیشن پر آپ کو لے کر چلتا ہوں تو جیسا کہ آپ سب کو یہاں پر دکھائی دی رہا ہے یہ نوٹیفیکیشن آپ کو پی ٹی ٹی دو جار چوویس کے اور سے جو کل جاری کیا گیا تھا اس کی اوپر میں بات کر رہا ہوں پیارے ساتھیوں آپ کے سامنے یہاں پر یہ ہے جو نوٹیفیکیشن آپ کو دکھائی دے رہا ہے اور اس میں جو پورے کاؤنسلنگ پرکیریہ اور گائیڈ لائن آپ کو دے گئے اس کی اوپر میں بات یہاں پر کرنے والا ہوں تو دیکھے گا پیارے ساتھی یہاں پر سب سے پہلا آپشن آپ کو دکھائی دے رہا ہے آن لائن کاؤنسلنگ ہے تو ریجسٹریشن یعنی پانچ ہزار روپے کا جو ریجسٹریشن جو آپ کو ایمیل کے مادی آپ کا ایمیتر کے مادیم شکرون ہے وہ آج سے یعنی کی چھے جولائی سے لے کر بارہ جولائی تک آپ اپنے کاؤنسلنگ کروا سکتے ہو پہلے لیسٹ کے لئے آپ جو کاؤنسلنگ کروا ہوگے وہ چھے سات دو ہزار چوبیس سے لے کر بارہ سات دو دار چوبیس تک یعنی سات دن کا کاؤنسلنگ جو دیر دن ہے وہ آپ کو دیا گیا جیسے یہ پانچ ہزار روپی کاؤنسلنگ کروا لیتے ہو تو آپ کو مہاویدالیا چین ہے تو اون لائن وکل بھرنا ہے اور پانچ ہزار جمع کروانے کے پشات آپ کو سات سات دو دار چوبیس سے لے کر سات تک آپ کو جیسے کاؤنسلنگ ہو جاتی ہے تو آپ کو سات دن کا سمیں ملے گا جس میں آپ اپنے جو اون لائن پرکریہ کے مادیم سے آپ کولیج وہ فیل کرو گے مطلب آپ کو کتنے کولیج بھرنے ہیں اور آپ کو کیسے کولیج بھرنے وہ آپ کو فیل کب کرنے ہیں سات جولائی سے لے کر آپ کو چوگدہ جولائی تک یعنی کی اگر آج آپ ایمٹ کٹوا دیتے ہو تو کل سے آپ اپنا جو ہے وہ اون لائن پرکریہ کے مادیم سے فرم بھرنا شروع آپ کولیج بھی کلپ آپ کرنا شروع کر سکتے ہیں پراثم کاؤنسلنگ کے بشاعت آونٹیت مہاویدہ لکی سوسنا اور آپ کو سترہ تاریخ کو جو آپ کو کولیج کی لیسٹ آپ کو پرابت ہو جائے گی کہ آپ کو کون سا جو کولیج ہے وہ ملائے یعنی پراثم لیسٹ کا جو ریزلٹ ہے وہ سترہ تاریخ کو آ جائے گا یہاں پر نیسی طروب سے ڈاریکٹ لکھا گیا ہے اس کے بعد میں آپ کو یہاں پر لکھا گیا ہے کہ پرویش ہے تو آپ کو بائیس ہزار روپے کی جیسے آپ کو کولیج مل جاتا ہے تو اس کے لیے آپ کو جو فیش آپ کو جمع کروانی ہے بائیس ہزار روپے وہ سترہ ساتھ سے لے کر آپ کو یہاں پر تیس ساتھ تک جمع کروانی ہے جس بھی کولیج میں آپ کا ایڈمیشن ہے اس کے لیے آپ کو آن لائن ایمیتر کے مادیم سے آپ کروا سکتے ہو بینک سے آپ کروا سکتے ہو سترہ تاریخ سے لے کر آپ تیس ساتھ دوہزار توبیس تک آپ یہا پر فورم بھر سکتے ہو پراثم کاؤنسلنگ کے پشات آونٹیت معاویدالے میں ویکتینس ریپورٹ سیکشنک شتر پرارم ہوتا ہے سترہ سات دو ہزار چوویس سے لے کر یہاں پروش کے ساتھ میں چھبیس سات دو ہزار چوویس کے بارے میں اگر یہاں پر بات کر جائے سترہ سات دو ہزار چوویس سے لے کر چھبیس سات دو ہزار چوویس کے بیچ میں آپ اپنا کیا ہے پراثم کولیج جیسے آپ کو مل جاتا ہے جس میں آپ جانا چاہتے ہیں اور اس میں آپ کو سترہ سات سے لے کر چھبیس تک آپ کو ریپورٹنگ کروانی ہے مطلب اٹینڈر سے لگوانی ہے ڈوکومنٹ وغیرہ جمع کروا کے آنے ہیں اس کے بعد میں اگر آپ یہ سیٹسپیکشن نہیں ہے کہ آپ جو کولیج لینا چاہتے ہو آپ کو کولیج نہیں ملے تو آپ اس میں اپ آورڈ مومنٹ کا جو فورم ہے وہ آپ لگا سکتے ہو کب سے لگانے ہیں انیس سات دو ہزار چوویس سے لے کر ستائیس کو آپ کو آورڈ مومنٹ آپ کو یہاں پہ لگانا ہے آورڈ مومنٹ ہوتا کیا ہے اس کے لئے الگ سے ویڈیو بنایا ہوا ہے پھر بھی اگر آپ کو میں بتا دیتا ہوں جیسے کہ مان لو آپ کو دس نمبر کا کولیج ملا آپ نے لسٹ بریتی اور دس نمبر کا کولیج آپ کو ملا اور وہ کولیج آپ لینا نہیں چاہتی ہو تو اس کولیج سے آپ اوپر جو دس کولیج آپ ہے ان میں سے اگر کوئی کولیج لینا چاہتے ہو تو آپ آورڈ مومنٹ آپ لگا سکتے ہو اگر آپ کو ان میں سے کولیج مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو وہ سیم کولیج آپ کے لئے الوٹ ہوگا اس کے بعد میں اس کے اپاورڈ مومنٹ کے محاویدہ لیاوانٹن کی سوچی اگلے دن ہو جائے گی یعنی اٹھائیس تاریخ ہو جائے گی اور اس کے بعد میں انتیس تاریخ کو آپ کو کیا کرنا ہے اس کولیج میں آپ کو ریپورٹنگ آپ کو یہاں پہ کروانی ہے ٹھیک ہے اس کولیج میں کیا کروانی ہے پہرے ساتھ آپ کو یہاں پہ ریپورٹنگ کروانی ہے تو یعنی کی آپ کے لئے تیس ساتھ تک یہ پورا کا جو پورا ہے وہ آپ کا پہلی لسٹ کا جو کام ہے وہ تیس جولائی تک کمپلیٹ ہو جائے گا اور آپ کا سیسن شروع ہو جائے گا تو اگر آپ کے نمبر آ رہے ہیں اچھے خاصے تو آپ کیا کر سکتے ہو جیسے کی مان لو آپ کے کوئی سی بھی کٹیگری سے ہو آپ ہے تو آپ کو دو سو پچاس پلس نمبر اگر آپ کے آ رہے ہیں تو اچھے سے کولیج بھر کر آپ پرثم ساتھ یوں کاؤنسلنگ کروا دو میرے حساب سے آپ کا ہو جائے گا ٹھیک ہے اور جن کے چار سو کے لگ بل جو نمبر ہے وہ تو مجھے بتائیے فرس چوئیس میں آپ کو جو بھرو گے لیکن دو سو پچاس میں آپ جو کولیج بھرو گے اس کولیج کے انسار آپ کا جو ہے وہ کولیج مل جائے گا باقی بھئی آپ کو نہیں ملتا ہے تو پھر سیکنڈ لسٹ میں آپ ٹرائے کر لینا اور آپ کے نمبر کتنے آ رہے ٹھیک ہے اس کے لئے میں کون کون سے بچے جو ہیں وہ اس کو بھرے تو اس کے لئے میں ایک الگ سے ویڈیو بنا کراؤں گا تو اس کے ساتھ میں اگر آپ کے کتنے نمبر آئے ہے آپ مجھے ٹیلیگرام پر بھی جوئن کر لینا سورج سر راوہ سر آپ جیسے ہی سرچ کرو گے سورج سر راوہ سر آپ سرچ کرو گے تو آپ کو یہاں پہ دھیان میں رکھنا ہے سورج سر ہندی ٹرک آپ کا ٹیلیگرام آئے گا اس ٹیلیگرام کیا آپ کو ابھی بھی ڈاؤٹ ہے اور کولیج کیسے بھرنے اس کے لئے میں ایک الگ سے ویڈیو لے کر آتا ہوں تو اب یہ جو آن لائن جو پرکریہ سٹے بائی سٹے میں نے بتائی کب سے کیا ہونے والا ہے تو یہ میں نے آپ کو اپورٹنٹ ڈیرس بتایا تو ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو آپ کو کیا کرنا ہے زیادہ سے زیادہ اپنے شاتھی مطروں میں شیئر کرنا ہے اور اب ریزیٹ آنے کے بعد میں فائنل کٹ آف کون سے ویدارتی جو ہے وہ پی ٹی ٹی میں اپنے جو ہے وہ کاؤنسلنگ کروا سکتے ہیں اس کے لئے میں ایک الگ سے ویڈیو لے کر آنے والا ہوں اس ویڈیو میں اتنا ہی اچھا لگے تو لائک کومنٹ سٹ جرور کریے گا تھانکیو بائی بائی